پیارے دوستو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں عرفانی ورل یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد عرفان جھارکھن دوستو اس سوے بھارت ورس کے اندر مسلمانوں اور اسلام سے جڑی چیزوں کو لاغتا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے آج مسلمانوں کو مغلوں کے ساتھ جوڑ کر باتیں کہی جا رہی ہے آج مغلوں کے خاندان اور مغلوں کی کرتوت کو جوڑ کر مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے لیکن دوستو کیا مسلمانوں کو مغلوں سے جوڑنا صحیح ہے کیا مسلمان مغلوں کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں اور اگر مسلمانوں کو کچھ کہنا ہے اگر مسلمانوں کو اگر تم ٹارگٹ ہی کرتے ہو تو پھر اگر آپ میں دم ہے تو بتانا آگے جو بات میں کہوں گا اس پہ تجکرہ کرنا پیارے دوستو آج اسلام پر قرآن پر مسجدوں پر لاغاتار بار بار ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو لاغاتار اس بات پر گھیرنے کی کوسس کیا جا رہا ہے کہ مغلوں نے ایسا کیا مغلوں نے ویسا کیا مغلوں نے یہاں پر یہ کر دیا مغلوں نے وہاں پر وہ کر دیا پیارے دوستو عزیزانے ملت اسلامیاں اگر آپ سہمت ہوں تو آگے اس ویڈیو دیکھنے کے بعد جرور آپ کومنٹ میں کچھ جرور لکھیں پیارے دوستو آج دیس کی آبادی کا بھارت کی آبادی کا کتنا پرسنٹ آج مسلمان ہے جو مغلوں کا اپنا رہنما یا آئیڈیل مانتا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو پانچ پرسنٹ بھی ایسا نہیں نکلے گا جو کی بابر کا چاہنے والا ہو جو اکبر کا چاہنے والا ہو جو اور دوسرے مغل ساسک کا چاہنے والا ہو ان کو اپنا آقابیر مانتا ہو بلکہ اگر تم مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہو اگر تم مسلمانوں کو اگر کنھی سے اگر ان کا رشتہ جوڑنا چاہتے ہو تو پھر بتاؤ خاجہ آج میری سے ناتا جوڑو اگر دم ہے تو مسلمانوں کا ناتا مسلمانوں کا رشتہ خاجہ آج میری سے جوڑو وہ خاجہ غریب نماج وہ سلطان الحند وہ موین الدین حسن چستی سنجری رحمت اللہ علیہ سے رشتہ جوڑو جنہوں نے بھارت میں نہ خود آئے بلکہ بھارت میں آج جو مسلمان ہر طرف کھتے کھتے بستی بستی کریا کریا میں جو آج مسلمان آج نظر آ رہے ہیں اگر کنھی کا دین ہے تو وہ خاجہ از میری کا دین ہے وہ خاجہ پیا کا دین ہے آج خاجہ غریب نماج کا صدقہ ہے کہ ہر گلی میں ہر محلے میں آپ کو کہیں نہ کہیں مسلمان دکھ جاتے ہیں اور اگر اسلام کو اس ملک میں اگر فیل آیا ہے اگر مسلمانوں کو اگر اسلام سکھایا ہے اگر مسلمانوں کو اسلام بتایا ہے اگر بھارت کے کونے کونے تک اسلام کو اگر کسی نے پہنچایا ہے تو وہ ہے خاجہ غریب نماج وہ ہے فاطمہ کے لال حیدر کے لخت جگر خاجہ مہین الدین حسن چستی سنجری رحمت اللہ علیہ تو تم اگر جوڑنا ہی چاہتے ہو مسلمانوں کا ناتا تم اگر جوڑنا ہی چاہتے ہو مسلمانوں کا رشتہ تو پھر خاجہ آج میری سے جوڑو پھر خاجہ مہین الدین حسن چستی سے جوڑو اور یہ بولو کہ خاجہ کیا لے کر آئے اور بھارت کا کیا نقصان کیا ہے جوڑو اور بتاؤ بتاؤ خاجہ غریب نماج نے کیا کیا ہے بلکہ خاجہ غریب نماج خالی ہاں تھا ہے اور اس ملک میں آنے کے بعد لوگوں کو اسلام کا جان اس قدر پلایا کہ آج دنیا بھر میں خاجہ مہین الدین حسن چستی کی چرچہ ہے اور بیدیس سے بھی اس ملک بھارت کو چومنے کے لیے لوگ آتے ہیں مسلمان بیدیس سے بھی آتے ہیں اور خاجہ غریب نماز کے آستانے میں آ کر سر جھکاتے ہیں اگر تمہیں ناتا ہی جوڑنا ہے اگر تمہیں رشتہ ہی جوڑنا ہے مسلمانوں کا تو کسی مغلو سے نہیں جوڑو بلکہ اگر مسلمانوں کا لینا دینا ہے تو خاجہ مہین الدین حسن چستی سے ہے اگر مسلمانوں کا لینا دینا ہے اور مسلمانوں کا اگر رشتہ ہی جوڑنا چاہتے ہو تو پھر کلیر کے سلطان سے جوڑو پھر سابر کلیری سے جوڑو جوڑو اور بتاؤ سابر پاک نے کیا لیا ہے اور کیا کیا ہے آج اگر دیس کا مسلمان کسی کو اپنا رول موڈل مانتا ہے اگر آج دیس کا مسلمان اگر کسی کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے تو وہ کسی مغل کو نہیں مانتا ہے بلکہ کھاجہ غریب نماج کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے اگر دیس کا مسلمان کسی کو اپنا رہنوما مانتا ہے تو وہ سابر کلیری کو اپنا رہنوما مانتا ہے اگر دیس کا مسلمان کسی کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے تو وہ پھر مخدوم اسرف سمنہ کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے اگر دیس کا مسلمان کسی کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے تو وارث پاک کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے اگر دیس کا مسلمان اگر کسی کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے تو پھر وہ مخدوم اسرف سمنہ کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے اگر دیس کا مسلمان اگر کسی کو اپنا رہنما مانتا ہے اگر دیس کا مسلمان اگر بھارت کا مسلمان کسی کو اپنا مانتا ہے اپنا جانتا ہے تو وہ پھر اگر بھارت کے مسلمانوں کو اگر تم رشتہ ہی جوڑنا چاہتے ہو اگر بھارت کا مسلمان کسی کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے تو پھر وہ بندہ نماز گیسو دھراج کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے اگر دیس کا مسلمان اگر کسی کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے اگر دیس کے بھارت کے مسلمانوں کا اگر رستہ ہی تم کو جوڑنا ہے تو کسی مغل سے نہیں جوڑو بلکہ دلی کے سلطان بلکہ دلی کے سلطان نیڈا مدین اولیہ سے جوڑو وہ ہیں دیس کے مسلمانوں کا آئیڈیل یہ ہیں دیس کے مسلمانوں کے سربراہ یہ ہیں دیس کے مسلمانوں کے رہنما اور انہی نے دیس میں اسلام کو فیلایا ہے آج جو مسلمانوں کی برطری ہے آج صدقہ ہے ان بزرگوں کا کہ آج بھارت کے اندر اسلام ہر طرف ہے آج صدقہ ہے ان بزرگوں کا کہ آج دیس کے کونے کونے میں اسلام دھرم کے چہنے والے ماننے والے مل جاتے ہیں اور تمہیں اگر کسی کا رشتہ اگر مسلمانوں سے جوڑنا ہے تو جوڑو خاجہ غریب نماز سے جوڑو مخدوم اسرب سے جوڑو سابر پاک سے جوڑو وارث پاک سے جوڑو بندہ نواز گیسو دراز سے جوڑو حضرت نجام الدین اولیاء سے جوڑو اور دیس کے کونے کونے میں جو بزرگان دین آرام فرما رہے ہیں جنہوں نے اس وطن عجیز کو اپنا آخری گھر بنا لیا اور جو اس مٹی میں اس بھارت کے مٹی میں دفن ہو گئے اور آج بھی ان کا درگاہ ہندو مسلم ایکتہ کی نئی کہانی لکھ رہا ہے نئی عبارت لکھ رہا ہے اگر مسلمانوں کا رشتہ ہی جوڑنا ہے تو تم ان سے جوڑو کسی مغل سے مسلمانوں کا رشتہ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے رشتہ اگر جوڑنا ہے تو وہ صرف اور صرف بزرگان دین سے جوڑو اور انہی بزرگان دین نے دیس میں اسلام پھیلایا ہے آگے سے اگر رشتہ کسی سے جوڑنا ہے تو بزرگان دین سے جوڑو